بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورس آج کل کی جو بینکنگ ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے دس سال پہلے اور آج میں کتنا زیادہ فرق ہے آج آپ لوگ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے بینک اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں پیسے یہاں سے کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں رسیب کر سکتے ہیں جو کام آپ کو برانچ جا کے پہلے کرنا پڑتا تھا وہ نائنٹی پرسنٹ کام اب آپ لوگ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں آج کی بینکنگ بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے لیکن یہ جتنی زیادہ آسان ہے اتنی زیادہ آپ لوگوں کے لئے خطرناک بھی ہے پاکستان میں خاص کر بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے اندر آگائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور جب تیر سر سے گزر جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے تو جیسے جیسے کام آسان ہو گیا ہے ویسے فیسے جو ہیکر حضرات ہیں جو کہ آن لائن ڈگیتیاں کرتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور نام سنا ہوگا ان کے جو ہاتھیار ہیں ان کا جو واردات کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ لوگ کے وقت کے ساتھ چلیں اور آپ لوگ الڈ رہیں کہ یہاں پہ کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے اور ہمیں ایسے ایسے پچھنا ہے تو کچھ اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا جو کہ ریجنلی پاکستان میں آیا ہے پہلے وہ یورپ میں رہا اس کے علاوہ امریکہ میں رہا انڈیا میں آیا اب یہ ابھی جو پاکستان کے اندر اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ کی اکاؤنٹ کی انفرمیشن لیک ہو جائے اور آپ کا جو بھی پیسہ ہے وہ سارا اڑ جائے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی اس چیز سے بخبر رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ایک میسیج ہے فار ایسیمپل آور ریکارڈ انڈیکیٹ ڈیو ہیو ہیو ناٹ ریجسٹر یور ایس بی کارڈ یعنی کہ کچھ بھی ہیکر آپ کو اس طرح مطمئن کرے گا کہ آپ کو لگے گئے نہیں کہ یہ ہیکر ہے یا پھر بینکر ہم سے رابطہ کر رہا ہے تو وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کارڈ جب ہماری ویب سائٹ پہ اپڈیٹ نہیں وہاں وہاں میسیج کریں گے اور اس کے لیے آپ کی ٹرانزیکشنز اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہیں تو آپ یہاں پہ لینک آپ کو مل رہا ہے اس لینک پہ جا کے آپ لوگ اپنے کارڈ کی یا پھر اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل سبمٹ کریں اب جیسے ہی بندہ لینک پہ کلک کرے گا اس کے پاس جب وہ اس کے بینک کے ریلیٹڈ نام آ جائے گا جیسے کہ یہ ایس بی آئی بینکہ فار ایکزمپل یہاں پہ ایچ بھی آل ہو سکتا ہے وہ بینک کا نام آ جائے گا نیچے وہ آپ سے ڈیٹیل پوچھیں گے کارڈ نمبر کیا ہے اس کا سی وی نمبر کیا ہے ڈیٹ آف برت گیا ہے تو یعنی آپ کی کارڈ کی ڈیٹیلز ان کے پاس چلی جائیں گے اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے جیسے کہ کہا لیں گے جی آپ کا جب وہ انکم ٹیکس جب وہ اپروو ہو چکا ہے تقریباً اتنا انکم ٹیکس بنتا ہے آپ کا اور آپ کا یا وہ آپ کی ایکاؤنٹ کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا لیکن آپ کا جو ایکاؤنٹ نمبر یہاں پہ وہ کچھ نمبر بھی منشن کریں گے اور ان کے کچھ تکے بھی لگ جاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ انفرمیشن آپ کی ہوتی ہے جس کی بیس پہ وہ باقی انفرمیشن کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیکر ہوتا ہی وہ ہی ہے جس کے پاس کم از کم آپ کی فیفٹی پر انفرمیشن ہوتی ہے ہیکنگ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی انفرمیشن کو کہیں نہ کہیں سے نکال لیتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا ایکاؤنٹ نمبر ہے اگر یہ تو غلط ہے تو پھر آپ کو یہ نیچے لنک دیا گیا اس لنک پہ جا کے اپنے ریکارڈ کو کریکٹ کریں تاکہ بروقت آپ کی ٹرانزیکشن آپ کی ایکاؤنٹ کے اندر کی جائے اور جیسے ہی آپ لنک پہ کلک کریں گے وہ آگے آپ سے کچھ انفرمیشن مانگیں گے آپ کے بینک کا ایکاؤنٹ نمبر آپ کی بینک کی ڈیٹیل ساری مانگیں گے اور آپ کی وہ ڈیٹیل بھرنے کی دیر ہے ابھی وہ آپ لوگوں نے فارم شاہر پورا کمپلیٹ بھی نہ کیا ہو اور آپ کے بینک میں آپ کا صفایہ ہو چکا ہوگا کیونکہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بالکل ایکٹیو بیٹھے ہوتے ہیں صرف ان کو پتہ چلتا جائے کہ لنک پہ کلک ہو گیا تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ within a seconds آپ کے ایکاؤنٹ کا صفایہ کر دیتے ہیں تو یہ گلتی آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنی ہیں آپ نے بالکل ایکٹیو رینڈہ ہے اور یاد رکھئے کوئی بھی بینک آپ کو کال کر کے آپ سے آپ کے بینک کی انفرمیشن نہیں لیتا ہے صرف ایک صورت میں انفرمیشن لیتا ہے لیکن وہ بھی جب آپ بینک کو کال کریں گے اپنا کارڈ ایکٹیو کرواتے ہیں جہاں پھر اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں کچھ چیز ریٹیل انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بینک کے نمائندے آپ سے پوچھتے ہیں لیکن وہ بھی تب جب آپ ان کو کال کرتے ہیں بینک کا نمائندہ آپ کو کال کر کے کبھی بھی آپ سے انفرمیشن طلب نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ 100% فراڈ ہے اس سے آپ لوگ بچئے ادروائز آپ لوگ اپنے قیمتی پیسوں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اسی طرح کہ کچھ اور واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ایٹیم جو آپ لوگ ایٹیم کارڈ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ نے تھوڑا سا ایکٹیو رہنا ہے کہ دیکھ لینا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ ایٹیم کارڈ ڈال رہے ہیں وہ چیز جو باکس بناتا ہے کیا وہ تھوڑا سا ڈھیلا تو نہیں ہے یہاں پہ اس کے اردگرد گلو تو نہیں لگی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کی انفرمیشنز کو چورایا جا سکتا ہے سمٹ ٹائمز کہا جاتا ہے کہ بینکس بھی انوالب ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ سوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ ایکٹیو رہنا ہے آپ نے موقع نہیں دینا ہے ایٹیم کارڈ جب ڈالتے ہیں تو آپ لوگ کی پیڈز کو بھی چیک کریں کہ وہ اکھڑے ہوئے تو نہیں ہیں یا ڈھیلے نہیں ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے رسکی ہو سکتا ہے اور جہاں پہ آپ لوگ اپنا کارڈ ڈالتے ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگ نے دھیان دینا ہے تو یہ ایک لٹسٹ ایک سائبر کرائم وائر سامنے آیا ہے تو میں نے سوچ آپ کو آگا کر دیا جائے مزید فردرز کو اس طرح کی ڈیٹیل آتی ہیں کوئی بھی اس طرح کے حملے سامنے آتی ہیں سائبر کرائمز آتی ہیں تو میں آپ لوگ کو اس چینل پہ آگا کرتا رہوں گا آپ کو آگا کرتا ہے